اس ویڈیو میں کیا کیا ہے آپ سب سے پہلے یہ ملحظہ فرمائیں وہ اسے ایک ناقابل یقین استاد قدرت کا تلسمی شاہکار اور لوگوں کو تیزی سے اپنی طرف کھینچ لینے والا طاقتور میگنٹ تسلیم کرتا ہے کہ یہ بزنس کی ہولی بائبل ہے اصال لفظوں میں سے بزنس سیکرٹ یا ٹریڈ سیکرٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہ نوجوان ذنفکار علی بھٹو تھے بس آپ پڑھ کر دیکھئے صاحب میں ہوں حماد رضا فانڈر سی او الیٹ انڈ الیگنٹ انٹرنیشنل اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ میپنگ میرا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ چینل آپ کی زندگی قسمت اور مقدر تینوں کو نہ صرف یکسر تبدیل کر دے گا بلکہ آپ کو کامیابی کی بلند اور انچی چوٹی پر بھی پہنچا کر دم لے گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مہربانی فرما کر گھنٹی کے اس نشان کو بھی کلک کر دیں مرتضی صدیق صاحب میرے خوبصورت دوستوں میں سے ایک انتہائی نفیس بازوک اور باکمال دوست ہیں یہ ایک سرکاری مانٹنگ کے ادارے میں انتہائی انچی پوسٹ پر فائز ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ درس و تدریج سے بھی وبستہ رہے ہیں اور ان ماہوں سال میں نوجوانوں کو سی ایس ایس کی گائیڈائن اور کوچنگ فراہم کرتے رہے ہیں میں نے دو ماہ قبل منی مینجمنٹ پر ایک طویل قسطوار سیریز لکھی اس پر بہت سارے دوستوں نے انتہائی دلچسپ علمی اور پرمغز سوال پوچھے ان میں مرتضی صاحب بھی شامل تھے اس پر انہوں نے نہ صرف گہری دلچسپی کا اظہار کیا بلکہ اس گروپ میں مصبت پرمانی اور سیر حاصل علمی سوالات و جواب بھی ہوئے آپ بھی ملحظہ فرمائیے میں نے لکھا وارن بوفٹ یونیورسٹی بزنس اور کتاب ان تین میدانوں میں سب سے زیادہ متاثر ایک شخص یعنی بینجمن گراہم سے ہوا وہ اسے ایک ناقابل یقین استاد قدرت کا تلسمی شہکار اور لوگوں کو تیزی سے اپنی طرف کھینچ لینے والا طاقتور میگنٹ تسلیم کرتا ہے بینجمن گراہم کی لکھی ہوئی کتاب انٹیلیجنٹ انویسٹر وارن بوفٹ کی سب سے پسندیدہ کتاب ہے اس کا دباچہ وار نے لکھا وہ انی سال کی عمر میں بھی اسے بیسٹ کتاب ماندے تھے اور آج نوے سال کی عمر میں بھی ان کا یہی خیال ہے کہ دنیا میں لکھی جانے والی انویسمنٹ پر یہ سب سے بیسٹ کتاب ہے وہ ہر کسی کو پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ساری کتاب نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم یہ دو چپٹر ضرور پڑھ لیں اور وہ دو چپٹر ہیں چپٹر نمبر ایٹ مسٹر مارکیٹ اینڈ فلکچویشن اس کو آپ آسان زبان میں یوں کہہ لیں فوکس مور منی دن سیونگ آن منی چپٹر نمبر ٹوئنٹی مارجن آف سیفٹی اس کو بھی آپ آسان زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں سٹارٹ ایس سون ایس یو کین وارن بوفٹ کے علاوہ دنیا بھر کے سرمایہ دار اور بزنس مین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ بزنس کی ہولی بائبل ہے اس پر خوبصورت دھلی دھلائی اور نکھری انگریزی زبان میں مرتضی صدیق صاحب کا تفسرہ مجھے محصول ہوا اس کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے آپ ملحظہ فرمائیں انہوں نے فرمایا ہماس صاحب لکھنے اور شیئر کرنے کا شکریہ انٹیلیجنٹ انویسٹر کتاب مہینوں سے میرے شیلف میں نظروں سے اجل پڑی تھی آپ کی پوست نے مجھے اسے پڑھنے کا حوصلہ دیا ہے میں نے انہیں جواب میں لکھا آپ کافی خوش نصیب آدمی ہیں جن کی لیبریری میں انٹیلیجنٹ انویسٹر پڑی اس کے بیس بام نہیں بیس بام ہیں آپ کے پاس شاید وہ ڈیشن ہو جس کا پری فیس وار نے لکھا ہے سر ضرور پڑیے گا یہ گیم چینجر بک ہے اس کے بعد انہوں نے پوچھا وارن بفٹ پر بہت سارے کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے کون سی کتاب بہترین ہے میں نے جواب میں اس کیا میری نظر میں وارن بفٹ کی بائیو گرافی پر سب سے پلوتی مستند اور بہترین کتاب دی سنو بال وارن بفٹ اینڈ ڈا بزنس آف لائف بائی ایلیس شروڈر ہے اس کو اب تک آٹھ ایوارڈ مل چکے ہیں اور یہ بیسٹ سیلر بک بھی ہے اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وارن بفٹ کس طرح کام کرتا ہے اس کی ساری تقنیقز تھیوریز پلانز اور سٹیٹیجیز کیا ہے تو پھر اس کتاب کو ضرور پڑیے گا دی وارن بفٹ وے ریٹن بائی رابرٹ جی ہیکسٹوپ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وارن بفٹ نے کن کن کمپنیوں میں کتنی کتنی انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور کس کس کمپنی سے کتنا کتنا پروفٹ آتا ہے اور کس کمپنی سے اسے کتنا نقصان ہو رہا ہے اور اس نے اپنا بزنس سرکل کو کیسے گولڈن سرکل بنا رکھا ہے تو پھر آپ کے لیے ان کی یہ کتاب بیسٹ ہے دا وارن بفٹ پورٹ فولیو ماسٹرنگ دا پاور آف فوکس انویسمنٹ سٹیٹیجی ریٹن بائی رابرٹ جی ہیکسٹوپ اس کے بعد مرتضی صدیق صاحب نے مجھ سے منی میڈمن میں دی گئی ایک اسطلاع ایک نامک موٹ میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا آپ اصال لفظوں میں سے بزنس سیکرٹ یا ٹریڈ سیکرٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لیے نے انہیں ایک ہنستی مسکراتی اور گنگناتی انڈین پنجابی فلم لو شو اور چکن کھرانہ تجویز کی ناظرین یاد رکھئے وارن بفٹ اور بل گیٹس میں کامن بات روزانہ پانچ گھنٹے متعلیہ کرنا ہے وارن بفٹ تو کئی بار مسلسل پورا پورا دن بھی پڑھتے رہتے ہیں یہ کتاب اور علم ہی تھا جس کی وجہ سے مرتضی صدیق صاحب کے ساتھ میری دوستی نہ صرف گہری دوستی میں تبدیل ہوئی بلکہ آج ہم دونوں کے درمیان خوبصورت بھائیوں جیسا ایک رشتہ بھی موجود ہے قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ اس نوجوان کو جب صدارتی لیبریری تک رسائی دی گئی تو اس نے ایک ماہ میں پوری صدارتی لیبریری نہ صرف پڑھ ڈالی بلکہ کھنگار ڈالی جس سے صدر ایوب سمیت بہت سے لوگ دنگ اور انگوشت بدندہ رہ گئے اور اس کی غیر معمولی ذہانت کے قائل ہو گئے اس غیر معمولی لیاقت کی وجہ سے یہ صدر ایوب کے بہت قریب ہو گئے یہ نوجوان ظنفکار علی بھٹو تھے آج بھی اگر بھٹو زندہ ہے تو یہ ایک نئی تھیوری ہے آج بھی اگر بھٹو زندہ ہے تو اس کے پیچھے اس کے بے قرآن علم گہرے تفکر اور وسیع مطالعہ کی لا محدود آکسیجن ہے یہ آکسیجن انہیں آج بھی پاکستانی آئین کی شکل ایٹوی طاقت کی برکت اور اسلامی سربراہی کی کانسل کی عظمت میں اقوام علم میں زندہ جبید کر رہی ہے یاد رکھیے علم انسان کی تیسری آنکھ ہے والٹیئر کہتا ہے وحیشی نسلوں کو چھوڑ کر دنیا پر ہمیشہ کتابوں نے حکمرانی کی ہے آپ بھی اگر اپنی تیسری آنکھ کھولنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پڑھنا پڑے گا اور اگر آپ حکومت کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سنتے رہیں اور آپ کی باتوں میں سچ مچ جادو آ جائے تو اس کا آسان فارمولا یہی ہے کتاب ضرور خریدہ کریں اور پڑھا کریں یہ آپ کی اپنے اوپر نہ صرف بہترین انویسمنٹ ہوگی بلکہ آپ کو دیئے جانے والا سب سے قیمتی توفہ بھی ثابت ہوگی آپ زندگی کاروبار دوست احباب فیملی دنیا اور آخرت سب میں کامیاب ہو جائیں گے بس آپ پڑھ کر دیکھئے صاحب مبارک حماد غزہ